اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو دوستو ہمارے اللہ نے سلام کی تبلیغ یعنی سلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے کئی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے دوستو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس لئے بھیجا تک کہ یہودیوں کے بتایا جا سکے کہ ان کا ایک رب اللہ ہے حضرت موسیٰ ان کے نبی دوستو حضرت موسیٰ یہودیوں کے اہم نبی ہیں تھے اور ایک ریسرچ کے مطابق حضرت موسیٰ، عیسائیت، اسلام اور بہت سارے دوسرے مذہب جو اسلام سے پہلے اس دنیا میں تھے اور ہمارا اپنا مذہب اسلام بھی ان میں ایک اہم نبی ہیں دوستو بائبل کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے رہنما اور قانون ساز تھے جن پر تورات نازل ہوئی دوستو ایک دفعہ کچھ یہودی حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا اللہ سوتا ہے دوستو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ کیا آپ سوتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ موسیٰ آج تمہیں ساری رات کھڑے رہنا ہے دو ششے کی بوتلیں پکڑنی ہیں اور تم سو نہیں سکتے دوستو حضرت موسیٰ نے ایک نبی ہونے کے مطابق سیم ایسا ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرمائے تھا دوستو حضرت موسیٰ ششے کی بوتلیں لیے کھڑے رہے اور دوستو رات کا آدھا حصہ گزر گیا اور حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں گہری نیند تھی اس سے پہلے کہ رات ختم ہو سکتی تھی حضرت موسیٰ زمین پر ہی سو گئے اور ان کے ہاتھ سے ششے کی بوتلیں گیریں اور زمین پر گر کر ٹوٹ گئیں دوستو فشتہ سے موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ ایک لمحے کے لئے بھی سو جائے سات آسمان زمین پر اس طرح ٹوٹ کر گر جائیں گے جیسے تمہاری بوتلیں زمین پر گر کر ٹوٹ گئیں دوستو اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے چلنے پھڑنے سے پاک ہے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ایسر قرصی میں فرمایا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا دوستو اگر ویڈیو پسند دیتا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اپنے کیا سوچے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ